اسلام علیکم مائی آر یوٹیوب فیملی مائی آر یوٹیوب ممبرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹاک اور خیر خیال یہ سنگے جی تو آجاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو جیسے ہی آپ نے چلا دیکھا ہوگا سٹوپ دیکھتی ہے آپ کو پتہ چلل کیا ہوگا کہ آج میں کس ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو جی آج ہم سٹوپ صاف کریں گے سٹوپ صاف کرنے کے لیے اس میں میں نے کوئی آر تنو سٹیپس ہیں ان کو آپ نے دھیان سے فالو کرنا ہے اور ان کو فالو کر کے آپ بہت اچھا رزلٹا سکا سکتے ہیں جی تو یہ سکرین شاٹ لے لیں یہ چیزیں ہیں سرکہ کھانے کا سوڑ ہے سرف ہے اور ہارپی کے تین چمچ آپ نے سرکہ لے لینا ہے اور تین چمچ آپ نے اس میں ہارپی کے ایڈ کر لینا ہے ان کو ایڈ کر کے آپ نے مکس کر لینا ہے اور پھر آپ نے لے لینا ہے کھانے کا سوڑا یعنی کہ مٹھا سوڑا جو ہم یوز کرتے ہیں کھانے میں وہ آپ نے لے لینا ہے ان دو چیز سٹیپس کو اب یہ دیکھیں جب آپ نے یہ کھانے کا سوڑا ایڈ کرنا ہے تو آپ خود بتائیں کہ کیوں نہیں صاف ہوگا اس کا ریاکشن دیکھیں کتنا خواستہ کتنا تیز ہے اس کے بعد آپ نے برنر لے لینا ہے وہ اتاہ لینا ہے اور ان سب کو اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے سب سے پہلے برنر ڈال دینا ہے اور ان کے اندر ڈپ کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے مین سٹیپ کی طرف ایک سٹیپ تو ہو یہ ہو گیا دوسرا سٹیپ یہ آپ نے ایک کپ پانی کا بھائر لینا ہے اور وہی پانی جس میں آپ نے سرکا ڈیٹرڈن پاورڈرز وغیرہ سب کو چھائٹ کیا ہے یہ وہ والا پانی ہے اور اس کو آپ نے وہ المانیم وال سے اچھی طرح جب وہ آپ نے سکرابنگ کر لینا ہے اور یہ جانا آفٹر سکرابنگ کیا ہے پھر آپ نے سکرابر لینا ہے اور سکرابر کی مدر سے آپ نے اس کو سکراب کرنا ہے اور آپ آہستہ آہستہ سکراب کریں گے تو یہ جانا وہ سارا صاف ہوتا جاتا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ جو پیچ ہیں لگے ہوئے ان پیچز کے گدہ آپ نے سکرابر سے سکراب کرنا ہے اور یہ جو پانی ہے جو میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے وہ سرکے والا اس کی وجہ سے یہ خود ہی صاف ہوتے جائیں گے آپ نے سکرابر کی مدر سے جس آہستہ آہستہ اس کو سکراب کرنا ہے اور یہ ہو گیا دوسرا سٹیپ اور دوسرا سٹیپ کے بعد آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے صاف کر کے جتنا پانی ہے وہ آپ نے خوش کر لینا ہے اور آپ نے آ جانا ہے تیسرے سٹیپ کی طرف اور یہ آپ نے اچھے سی پانی سارا صاف کرنا ہے تیسرے سٹیپ آ گیا تیسرے سٹیپ میں آپ نے پانی لے لینا ہے اور برش لے لینا ہے پانی آپ نے سرکے والے ہی آپ نے یوز کرنا ہے جس میں آپ نے سرف اور سوڈا وغیرہ سب کچھ مکس گیا آپ نے برش کی مدد سے ہلکا لکا یہ سارا پیچز وغیرہ پہ دیکھیں ابھی داگ وغیرہ ہیں تو آپ نے ان پر لگا لینا ہے لگا کے آپ نے اچھے سے اس کو ساف کرنا ہے یہ ہمارا ہو گیا تیسا سٹیپ تیسے سٹیپ ہیں جب آپ یہ کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ پیچز وغیرہ جو وہ اچھے سے ساف ہو گئے ہیں آپ نے ان پیچز وغیرہ پر لگا لینا ہے یہ جو پانی ہے سرکا اور سوڈا وغیرہ سرف کا یہ اتنا چھوڑ کرے گا کہ آپ خود یقین کریں گے کہیں گے کہ جس لوکنگ لائک او واو آپ کو زیادہ محنت کرنی ہی نہیں پڑے گی اب آپ نے آجانے چوتھے سٹیپ کی طرف چوتھے سٹیپ میں آپ نے نوکدار ایک چھوڑی لے لینی ہے اور یہ جو برنر جہاں سے گیس آتی ہے اس والے محول میں آپ نے چھوڑی سے اچھے سے گھوما لینا ہے تاکہ سردیوں میں گیس کا مسئلہ ہونا ہوئے اور یہ اس کو آپ نے اچھے سے گھومانا ہے اور گھومانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے بہت زیادہ کلف اور یہ چکنا آئی وغیرہ نکلتی ہے جی تو اس طرح آپ نے گھوما کر چیپ کر لینا ہے اور یہ نکل آگے پھر پانچھوہ سٹیپ آپ نے یہ پھر المونیوم والز لے لینی ہے یہ جن کو آپ سکرور بھی کہتے ہیں یہ لے لینا ہے اس کو آپ نے یوں اس طرح اس طرح کر کے آپ نے انگلے کی مدد سے اس سراخ کے اندر انٹر کرنا ہے اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ نے بریش لے لینا ہے جو آپ صفائی کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کی مدد سے دبا کے آپ نے ہلکا سا اس کو اندر کرنا ہے اور اندر کر کے آپ نے اس کو گھوماتے جانا ہے اور اس کے اندر سے اچھے سے صفائی ہو جائے گی جس کے وجہ سے گیس بہت زیادہ تیز آئے گی آپ کو سردیوں میں گیس کا پرابلم نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ نے گھما کے اچھے سے گھمانا ہے اور اس کی صفائی کر لینا ہے اس طرح کے جو مین ہول ہے جہاں سے گیس آتی ہے وہاں کی اور یہ دیکھیں اور یہ سائیڈوں سے بھی آپ نے اچھے سے گھمانا ہے پیچز کے اوپر سے آپ گھما لیں تو وہ صاف ہو جائے گا تو یہ ہمارا چھٹا سٹیپ چھٹے سٹیپ میں ہم نے جو ابو کر لینا ہے برنرز کو اچھے سے صاف اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو آگے اچھے سے میں بتاؤں گی کہ واقعہ ہی یہ جو وارٹر ہے یہ مکسچر جو ہے یہ ورک کرتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے سکربر کی مدد سے جو ایلمونیوم وولز ہیں ان کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ ان کو گھما کے پانی لگا کر ان کو گھماتے جائیں گے تو جہاں جہاں آپ کی یہ کلف ہے یہ چکنائی کے مکھن کے گھی کے چکنائی کے جو وہ داغیں وہ خود بہت خود اتر دی جائیں گے اور اس کو نچھلی سائٹ سے صاف کرنے کے بعد یہاں سے پھر آپ نے جو ہے اس کو اوپر سے صفائی کرنی ہے وہاں سے جہاں سے گیس نکلتی ہے جن جگہوں سے تو آپ یقین مانیں یہاں سے صفائی کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ اس کو آن کریں گے تو یہ واقعہ ہی میں بہت اچھی ایک تو صفائی ہوئی ہے اور گیس بہت اچھی آئے گی ان کو آپ نے اچھے سے صاف کر لینا ہے جس طرح میں صاف کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے اچھے سے رکھ گئے یہ دیکھیں اس کو سکربر کے مدد سے کرنے کی وجہ سے اس کی کتنے اچھی صفائی ہو رہی اور اس میں نیٹنس آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیمنھ سٹیپ ہے اور یہ جو ہے آپ نے سٹینڈ جو ہے اس کو اچھے سے تینوں سٹینڈ آپ نے جو تین ہے چار ہے پانچ ہیں جتنے ہیں وہ آپ نے اس پانی میں ڈپ کر دینا ہے اور پھر آپ نے سکربر کی مدد سے ان کو اچھے سے رگڑ کے جو چکنائی وغیرہ ہے جو دک وغیرہ ان کو اچھے سے آپ نے صاف کر لینا الٹی سائیڈ سے پہلے آپ نے صاف کرنا ہے پھر آپ نے صدی سائیڈ سے صاف کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ پانی دیکھیں کتنا گندہ ہو گیا ہے پانی کو دیکھنے سے پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کو کی واقعی میں یہ ریمیڈی ورک کرتی ہے تو یہ دیکھیں فائنل لک دیکھیں چولے کی سٹوو کی فائنل لک دیکھیں کہ کتنا اچھا یہ صاف ہوگا نیٹ ہوگا آپ بھی برنرز کی سفائی رہتی ہے سوری برنرز کی نہیں ان بٹنز کی سفائی رہتی ہے ان بٹن کو آپ نے تھوڑا سارا اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے تو اس کے نیچے سے ایزی لی یہ جو سکربر ہے گزر جائے گا ایک دفعہ آپ نے گھما آگا اس سائیڈ سے گھمانا ہے نیچے اس کے لے کے اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ چکر آئی اندر سے نکل آئی ہے پھر دوسری سائیڈ سے آپ نے گھمانا ہے اسی طرح اس کے اندر یہ دیکھیں انٹر کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ایسے کر کے کھینچ کی آپ نے اس کی سفائی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں سکربر چک کریں اس کے اوپر دیکھیں کتنی زیادہ چکر آہٹ ہو یہ گندگی بغیرہ ہے جو ہم نے صاف کر لیا آپ نے اسی طرح کرنے کے بعد آپ نے کپڑا لے لینا ہے اور کپڑے کی مدد سے آپ نے یہ جو بٹن ہے ان کو اچھے سے صاف کر لینا ہے یہ جو بٹن ہے ان کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے یہ جو ہے گیس سردی میں گیس ان کے وجہ سے آپ کی طبیعہ اچھے آئے گی جو ہم نے بٹن اوپر کی طرف اٹھائی ہوئے تھے کھینچ کے ان کو اپنے ہاتھ سے دبا کر نیچے کے طرف کھا دینا ہے اور ان کو اپنی جگہ پر سیٹ کھا دینا تو یہ دیکھیں ہماری صفائی ہو گئے یا نیچے سے دیکھیں کہ جو مکھن کے چکنائی کے آٹے کے روٹی کے خوشکاٹے کے جتنے داکھ تھے وہ سارے صاف ہو گیا تو اب یہ دیکھیں جس کی فائنل لک دیکھیں اور مجھے آپ نے ضرور کمٹس میں بتانے ہیں ویڈیو پوری دیکھا کریں درمیان میں سکپ نہ کیا کریں کیونکہ بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے اللہ حافظ